بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت امام زینل عبدین مسجد کے سیند میں تشریف فرما تھے کہ وہاں اتنے میں ایک کافر آ گیا اور وہ جانتا تھا کہ یہاں جو ہستی تشریف فرما ہے وہ نواز رسول ہے اور رکھ کا امام ہے تو اس شخص نے سوچا کہ ان ہستیوں کے بارے میں سبر بہت مشہور ہے اور یہ بھی کہ یہ اپنے مخالفوں سے بدلہ نہیں لیتے کیونہ آج اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیں تو اس شخص نے حضرت زینل عبدین کے طرف روک کرا اور ان کو ناظبہ الفاظ سے بکارنے لگا حضرت زینل عبدین نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اپنا موہ کسی اور سمت موڑ لیا وہ شخص قریب گیا اور دوبارہ ناظبہ الفاظ سے بکارنے لگا حضرت نے پھر موہ کسی اور روک پر موڑ لیا اب وہ شخص سے رہا نہیں گیا اور اس نے کہا اے زینل عبدین میں الفاظ سے آپ کو ہی بکار رہا ہوں جس پر حضرت نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے تو مجھے ہی بکار رہا ہے اور میں بھی تجھے ہی معاف کرے جا رہا ہوں حضرت کی زمل اور صبر کو دیکھ کے وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور حضرت کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگا اور اسلام قبول کر لیا